دہلے کی شاندار آسان اور مزدار ریسپیز کے لیے سبسکرائب کریں شانے دلی کو بیل آئیکن کو دبائیں سلام علیکم آج ہم بلانے جا رہے ہیں انگارہ چکن ٹک کا جو کی ہم آپ کو بار بی کیوکیو پر دکھائیں گے جو کی ہم نے آپ کو جس کی ویڈیو ہم آپ کو دے چکے ہیں اپنے چینل پر تو بہت ہی آسانی سے بہت مزدار بنتا ہے اور بہت ہی کم مسالوں میں بنتا ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو بولے چکن لیا ہے جو دیکھیں اس طریقے سے اپسی ریلنچی میں کٹا ہوا ہے دھوکا ہم نے پاول میں رکھ لیا ہے اس کو یہ ہمارا پانسو درام ہے تو اس میں ڈالیں گے ہم ایک ٹی بل اسپون بھر کے کسوری میتھی جو ہم نے باریک کرش کر دی ہے ساتھ ہی ڈال دیں گے اس میں آدھا نیبو کا جوس ڈال دیں گے دو ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں کسپ لال مرچ جو کہ ہماری دیگی لال مرچ ہے جو کلر بھی بہت اچھا دیں گے اور ہمارے چکن ٹکی کو زائقہ بھی بہت اچھا دیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ہے ہمارا ہوم میٹ گرم مسالہ جو کی بند ٹی سپون ہے یہ گیا اس میں اور یہ ہے دو ٹیبل اسپون بھر کے سرسو کا تیل یہ اس میں ڈال دیں گے تو یہ ہے ہمارا کوئلہ کوئلے کوئلے کو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے گیس کے اوپر رب دیں گے تاکہ یہ جل جائے اور اس کو ہم اس کو دعا دے سکیں ساتھ ہی ہمارے کچھ کھڑے گرم مسالے ہیں جس میں چار ہری الائچی ایل بڑی الائچی ایک انچ کا دالچینی کا ٹکڑا اور یہ ہے ہماری شہ سے ساتھ لوگ اس کو ہم باریک پیس لیں گے اس کا ہمارا کچھا روٹب آیا یہ وہ antiسپون میں डال دیا ہے ڈال داچھے خواہر ہیں اس کو کوئلے کی کھائی ملوانے میں کھائی کا مرینے کی سفر لاتا دیں گے سفر اسکر کوئلے کا سفر ہزار کھائی نا notre کھائی کوئٹ کھائی میں سے ملوانے کر رہے ہو چھوڑ دیں گے دو سے تین گھنٹے میں اس کا چھوڑ نہیں کر رہا کیا ہے اس کو کوئلے کی اسکر کوئلے کی سفر کر رہے۔ 1 ڈھای سے 3 گھنٹے میں ملوانے کی سفر کے سفر ہم نے کوئی لگی کٹوری نکال دی تھی اور اس کو ہم نے فریز میں رکھ دیا تھا ہم لیں گے اسکیورز اور ان پر رکھیں گے ہم ٹک کا اس کو ہم نے دوارہ سے ایک بار ہاتھ سے ملا دیا ہے تاکہ مسالے اچھی طرح سے اوپر نیچے سے مل جائیں ساتھی ہمارا یہ تندور ہے جو ہم آپ کو تکھا چکے ہیں تو آج ہم اس کے اوپر اپنی ریسی پر دیں گے اگر آپ کے پاس تندور نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے جو ہمارا طریقہ ہے تھا یعنی کہ پرانا طریقہ کہ فرائنگ پین میں ہلکا سا تیل لگا آپ اس کو بنا سکتے ہیں ہلکا سا تیل ڈال کر اور لکڑی کے جو ہمارے اسٹیک ہوتی ہیں اس میں لگا لیں آپ تو اس طریقے سے ہم لگا دیں گے اس کو تو دیکھیں ہم نے اس میں چار سے پانچ بوٹیاں لگا دی ہیں اس میں بیچ میں اب اس طریقے سے ہمیں پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور اپنے ساتھی سکیورز پر ہم لگا لیں گے تو دیکھیں ہم نے اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دی ہیں بوٹیوں کو اس طریقے سے چار سے پانچ بوٹیاں اب جو مسالہ ہے تھوڑا سا جو مسالہ ہوتا ہے سائیڈوں میں ہم اس کو اس طریقے سے لگا دیں گے اس پر اور اس کو رب دیں گے ایک سائیڈ میں تو جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ ہمارا گریل پار بھی کی ہو ہے تو اس کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے اپنے سٹیک لگا دیں گے ہم اس کی پوروی ویڈیو دے چکے ہیں ہم نے چینل پر آپ بڑے اسانی سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا پوراوس میں دے رکھا ہے کہ آپ اس کو کہاں سے اور کس طریقے سے لے سکتے ہیں اب یہ ہم نے اپنے ہیڈ کو رکھا ہوا ہے ہائی پر ہم نے اپنے ہیڈ کو میڈیم کر دیں گے ساتھ ہی ہم نے یہ میلٹڈ بڑک لیا ہے جو کہ ہم اس کو گریز کریں گے جب ہم اپنے سکیور کو پلٹیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے لگا کر ٹکے کو رف دیا تھا ہمیں اسے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو پلٹنا شروع کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا کلار آنے لگا ہے جس طریقے سے کوئلے کے اوپر آتا ہے تو ہم نے اس میں کوئلے کا دھووں دے رکھا ہے جس سے بلکل ایسا لگا رہا ہے جیسے کہ ہم کوئلے کا ہی ٹکا انگارہ ٹکا کھائیں گے تو اب اس کے اوپر کیا کریں گے اس کے اوپر لگائیں گے ہم یہ بٹر جو کہ ہمارا ٹکے کو سوکنے نہیں دے گا بہت اچھی چیز ہے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے نہ دھوان نہ کوئلوں کا جھنجٹ اور بہت ہی مزیدار آپ کو ریسیپیز بھی ملتی رہیں گے چکن ٹکا کا ہم نے پلٹ کے ارٹ پلٹ کرتے ہوئے سیگ لیا ہے اور دونوں سائل اس پر ہم نے مکھن سے گریز کر دیا ہے تو دس سے پندل میٹ میں ہمارا ٹکا بلکل تیار ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ کتنے اچھی طرح سے سیٹ چکا ہے بہت ہی زیادہ کلر بھی بہت اچھا ہے اور آپ دے سکتے ہیں کہ یہ بلکل اندر سے پک چکا ہے تو تیار ہے ہمارا ٹکا اب اسے ہم سارپ کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں تیار ہے ہمارا ٹکا بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے یہ ساتھ ہی ہم نے آپ کو اپنے جو بار بی کیو ہے اس کا بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پر کتنی آسانی سے آپ بینے کوئلوں کے اور بلکل سپائی سے بینے دھوئے کے آپ اپنے گھر میں بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں تو ٹرائے کریں ہماری اس ریسیپی کو ہمیں اپنے دعاوں میں ادھ رکھیں ہمارا چیل کو سبسکرائب کریں کمنٹس کریں اپنا فیڈ بیٹ دیں آپ کا ہماری ریسیپی کیسے لگی تو ہمیں اجادت دیجئے اللہ حافظ